نحمدہ و نصلی اللہ رسول القریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اکھرہ لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقدہ و اہلالعقدہ تم لیسانی افقہ ہو قولی آمنت باللہ صدق اللہ علیہ و نظیم و صدق رسول اللہ نبی کریم و نحن ولا ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر اے امبر نہ اپنی برباد کر مرن تو پہلا اے جند آزاد کر گال سن میری اے بے خبر ناویک پر آئیاں چوپڑیاں تینا ترسا جی جے دو تو اکھیاں میٹ گیاں اے دس بندیاں تیرا کی کر غور میری بات پر کر نظر اپنی ذات پر کچھ دن یہاں ملاقات کر سب انبیاء جاتے رہے ہر چیز قدر عدوں پاندیے جہ دو نکڑا ہتھاں اچھوں جان دیئے تیری عمر گھٹ دی جان دیئے اور انہیں کی کم آئے آج وقت ہے زر اے پا کے اوزاد جس بغیر تھامدے آسمان اچھات بنایا ہے پا کے اوزاد جس پانی دے اتھے مٹی دا بچھا اونا بچھا ہے دوستو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے بڑیاں ہوکے مرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے بیمار ہوکے مرنا ہے مرنا غرور ہے ٹینزہ پتہ کسے میں نہیں یہ ہر بندہ سمجھ جائے کہ یہ تھے نہیں رانے لیکن اتنا غور نہیں کر دا کرنا تک محدود رکھے آئے کہ ایک دن مر جانے کانہین غلام ہم چپڑا سین اکھاں چپڑا سین ہاتھ پیر چپڑا سین من بادشاہ من مالک کاندی سونیوں ہی گالتے بندہ عمل نہیں کر دا جیڑی دیل دیاں کرنا نہ سوندہ ہے وہ دیتے عمل کر دا من دے عرد گرد شور ہے خاشان دا ضرورتان دا حسد دا ان دے تاک گال پہنچ دی نہیں شور ہے ان دے پھو وہ تا سوندہ نہیں جہدہ سنے گا وہ کمیں سنے گا جیڑی لوگان دے نے کہ بزرگان پر جاؤ بزرگان دے غیر بندہ نمازی نہیں بن سکتا پیر دے بغیر نمازی بن سکتا پیر دے بغیر داڑی بھی رکھ لیں پیر دے بغیر دورہ حدیث بھی کر لیں پیر دے بغیر حجی بھی بن جانتے ہیں پیر دے بغیر حافظ بھی بن جانتے ہیں پیر دے بغیر اڑاد بھی ہو جانتے ہیں پیر دے بغیر شفا بھی ہو جانتے ہیں پیر کس واسطے پھر پکڑنے ہیں اسی تو ان چیزیں واسطے پیر پکڑنے ہیں سانوں تا پتہ نہیں دی پیر کس واسطے پکڑیا جانا نا سانوے پتہ بھی پیر ہندہ کی ہو جائے آج جی ساڑا جدی پیر ہے آج جی پیر دا پتر ہے پیر ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں بزرگی کوئی وراث سا تھوڑی ہندی حاج جی دا پتر جمدہ ہی حاج ہندہ ہے حاج کرے گا تے حاج جی بنے گا با میں حاج جی دا پتر ہے ڈاکٹر دا پتر جمدہ ڈاکٹر تا نہیں ہندہ نا جو ڈاکٹری سکھے گا تے تا ہی ڈاکٹر بنے گا ڈرزی دا پتر جمدہ ڈرزی تا نہیں ہندہ ڈرزی دا کم سکھے گا تے درزی بنے گا این جی پیر دا پتر جمدہ پیر نہیں ہندہ پیر ہندہ کون ہے کیا پیر دا طلق ذاتہ نہ ہندہ حاج جی کے دی زادہ بن سکھے گا ڈاکٹر کے دی زادہ بن سکھے گا ڈاکٹر کے دی زادہ بن سکھے گا تھانے دار کے دی زادہ بن سکھے گا ڈاکٹر کے دی زادہ بن سکھے گا ڈاکٹر کے دی زادہ بن سکھے گا ڈاکٹر کے دی زادہ بن سکھے گا وہ بنے گا پیر بھی زادہ نار نہیں ہندہ ڈاکٹر کے دی اکرامکو مند اللہ اتقاق اللہ تعالیٰ فرما دینے میرے نزدیک بزرگ وہ ہے جو متکی اور پرہیزگار ہے خلاف پہمبر قصیرہ بزید کہ ہرگز بمنزل نہ خاہت رسید شیخ سعی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جیڑا شریعت خلاف ہو وہ قدر بزرگ نہیں بندہ انہوں بزرگ نہیں سمجھو بامے فانوں ہزار شوب دابازییں بھی خات دوستو قربے قیامت دجالی دورے دجال دا رستہ ہموار کرنا لے کافی لوگ نکڑے ہوئے لیکن اللہ دے بندے بھی مجود ہیں سانو پچان ہونی چاہیے دی جندہ قرآن حدیث پہ عمل نہ ہوئے او تھو انو اڑکے بھی دستے آگ بھی کھا لگے سکھ کے پہری ندیاں چوہیے لنگ جا لے پر ہوئے قرآن حدیث دے خلاف انو قدر بزرگ نہ سمجھو کوئی آندہ ہے تھوڑا ویڑا پھٹا کے طویز پوٹ لیندہ ہے کوئی آندہ ہے تھوڑا کپڑا پھنڈدہ ہے تے طویز نکڑوں دے کوئی آنکے تے حاضری لیندہ ہے تے جن کردہ پھردہ ہے انہیں چوکڑا طریقہ جیڑا نبی کریم آڑا طریقہ ہے سرکار مدینہ انجھ کر دیاں کسے سوابی نے انجھ کیتا ہے یا جتنے کام لین بزرے دیں داتا صاحب بابا فرید شاکر گانج رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحان حضرت سلطان باو پیر میرلی شاہ صاحب علی پر شریف آڑا یہ انجھ کر دیاں آج کل تعلیم تو زیادہ ہو گئے لیکن اوہ چیز تو نظر نہیں ہو جیڑے آج تو پنجاز سال انپاد بندیاں بیچ ہم دی ہے کسے بڑھے بندے کو پوچھو اوہ کہ تُو پیو کل ڈردہ ہے کی نہیں ڈردہ پڑھے آیا کوئی نہیں آج کل ڈردہ اوہ 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 زیرو میٹر گڑھے اوہ اوہ خرق جیڑے نئے ہو کامیاب ہو گئے نئے جیڑے ای چیزوں سکھاؤں دے ہیں جنہوں وہ خدا پاور دتی ہوندی آئی جیڑے چوراں وہ کتب بنا کر دے ہیں کنجریاں وہ ولی اللہ بنا دے ہیں بے نمازیاں نہ تحجد گزار بنا دے ہیں آج وہ کہیں گے انہاں گدیاں تھی جا کے ویخ لگو آجو سے خود لوگ نماز نہیں پڑھ دے دکانداریاں چل دیاں پہیاں لیں انبیرہ مریدان تھی قدر کیتی جان دیگے غریبان پچھیا نہیں جان دا کھتے تھی رچ پہ لڑھوں دے نے عورتہ تھی لطا پہ گھٹوں دے نے بھانگتے چرس پہ چل دا ہے کہ اے انہوں تو بزرگ سمجھ کے جانے گا پھر تینوں فیدہ ہو جا دے نہیں دوستو فیدہ نہیں پیر کیوں پکڑنا ہے پیر کی ہو جا ہو کام مد کام سانو یہ مسئلہ کونہ چاہید ہے انہی پی دی پہ یہ کتے کھندے پہنے تم اپنے پیر دی طریق سے کرنا ہے دعا اپنے دی پہ کر دا پیر تو ہی ہوں گا جیڑا پیر ہوں گا ڈگریوں ہوں گا جیڑی قرآن شریف دی ڈگری ہو جیڑی حدیث دی ڈگری ہو دویاں ڈگرییاں غلط ہو سکتے ہیں قرآن دی ڈگری ہو سکتے ہیں حدیث دی ڈگری ہو سکتے ہیں جس نے قرآن آکھے والی یہ وہ والی ہندہ ہے جنہوں حدیث آکھے والی یہ وہ والی ہندہ ہے تیرے میرے آکھنڈاڑ کوئی والی نہیں بندہ وہ اینجے جی میں تھوڑڑا انہوں سارا پینڈ کسے انپڑ بندے نو آکھے این میں یہ این میں تھوڑڑے آکھنڈاڑ این میں بند جاوے جب تو ہی انپڑڑ اسے طرح جیڑا پیر ہے ہی نہیں لوگ انہوں پیر آکھ دے گی روین تو پیر نہیں بندہ خلاف پیمبر کسے را گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خہد رسید جیڑا قرآن حدیث تو باہر ہوئے وقد بزرگ نہیں بندہ پیر دیاں ترائے نشانیاں یاد رکھو انپڑ بندہ بھی بے خلوے گا نمبر ایک شریعت دا پبند ہو نمبر دو بے تمہ ہو نمبر ترائے کسے بزرگ دیو نو خلافت ہو کئی بزرگیں بھی دست دینے کہ چار چیزیں اس دا عقیقہ بھی صحیح جنو بزرگ خلافت دیندہ نا وہ صحیح عقیق دے آئینو دیندہ اس واسطے ترائے چیزیں جنے چڑھنے شریعت پبند بے تمہ جس نو کسے بزرگ خلافت دیتی ہو وہ بزرگ ہوتا ہے اچھا پیر پکڑنا کیوں ہے پیر پکڑنا ضروری ہے ہاں بھی ضروری ہے انجھے اپنی اپنی سمجھن دیئے کوئی بندہ کچھ سوچ لیندہ ہے کوئی کچھ سوچ لیندہ ہے ساٹھی سمجھنے انجھ گال کر دیئے بیعث نہیں تُس ہی پھر غور کر لگے سورت فاتح سارے مسلمان پڑھ رہے اے پڑھ کے ویکھو اندہ ترجمہ کرو تو انہوں ملوم ہوئے گا کہ اللہ خود کی سکھوں گا اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ جو جاندہ ہو جاندہ اللہ نبی کیوں بنا وہ تو جو چاندہ ہو جاندہ وہ تو ہر چیز تے قادر ہے اللہ نے نبی کیوں بنا لوڑھائی نبییاں دی تاں بنا تے پھر سارے بندیاں چی کیوں بنایا کوئی جنہ میں چاہے نبی ہے کوئی فرشتیاں میں چاہے نہ جنہ میں چاہے نہ فرشتیاں میں چاہے سارے نبی بندیاں میں چاہے ہیں ہون سورت فاتح پڑھے اللہ تعالیٰ فرماندہ نے اہدن سراط المستقین اندہ ترجمہ کی یا اللہ جیڑا منو ہوں گا ہے تو سی وجہ سے آئے یا اللہ سانو وکا سد دی را ترجمہ اندھی ہے اللہ تا حق کے تے ایک کیلی اللہ نوان دا پھے یہ کلام اللہ دا ہے یا غیر اللہ دا ہے سورت فاتح اللہ دا کلام یہ ترجمہ اندھی ہے ہونو غور کرو نا یہ جیڑا اللہ ہے جیڑا کسے اللہ نو پہ آخ دا ہے یا اللہ سانو وکا سد دی را اللہ نو سد دی را دے کی ضرورت جو اللہ کر دا ہوں سد دی ہوں گا تے نماز دے ویچھ کھڑو کے پیان دے یہ نماز کا اپنے سد دی را ہے نہیں سد دی را کے لئے اللہ تعالیٰ فرماندہ نے سرات اللہ ذینا انعمت علیہن رستہ انہ لوگ کاندہ اللہ اندھا بے لوگ کاندہ رستہ پوچھ دا ہے اللہ یا اللہ سانو سد دی را بھی خا تے را انہ بندیاں دی جن ناوتے توں انہم کیتا ہے اللہ اندھا بے کیڑے اللہ انہو آگا پہ یہ سانو سہ ہوندہ پہ آئے این جاکھو اندھا مطلب ہے کہ بندیاں دے رستے تے چلو جیڑے میرے سالحین نے نبی نے شہدان نے اللہ دی ذات دستہ پہ آئے پر امام کی ذالی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے ترائے انام اللہ دی ذات نے وڈے وڈے رکھے نے انام تا اللہ دے بڑے ہیں نا لیکن ترائے انام یہ سب تو وڈے ہیں پہلا انام نبوت تھا انام انہو ختم ہو گیا ہے میرے آقا تو پچھے جیڑا بھی دعویٰ کرے کہ میں نبی یہاں وہ جھوٹھا ہے جیڑا انہو من نے وہ بھی جھوٹھا ہے دھوکھے ویچے انام انہو نہیں دوسرا انام امام جزالی فرماندہ نے اوہ ولیت ہے ولی انام اللہ دی ذات دا جنہو چاندہ ہے بنا لیندہ ہے ولی میں نے دوست تے ولی دی نشانی کیے اللہزین آمنو وکانو یتکون ولی وہ ہوتے ہیں جو اماندار ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے یہ انہو ویکھ لو اپنے اندر یہ تو گناہ نہیں کرتا یہ دوسرا انام پہ رہتے ہو گیا تیجے گناہ کرنا ہے پھر انام کوئی نہیں ہویا نماز پڑھ لینا ہے تحجد پڑھ لینا ہے پر گناہ تو نہیں بچنا ہے حضرت سلطان باہو فرماندہ نے نون نمازاں پڑھنا و کام زنامنا زنانہ سمجھ دیو نا آورتان باہو نہ ہر زن زن نست نہ ہر مرد مرد کھتا پنجہ گشت یقصہ نہ کر ساریاں آورتان آورتان نہیں ہوں دیا تے سارے مرد مرد نہیں ہوں دے طریقہ تے چھ مرد کن واقع دینے طریقہ تے چھ مرد ان واقع دینے جڑا گناہ نہ کرے جمیں حضرت ابو علسن خرقانی رحمت اللہ اپنے مریدانوں فرماؤں دینے اے مریدو مرد بنو انہوں نے کہا یا حضرت اسی اکی مرد ہیں آپ نے فرمایا نہیں مرد بنو یا حضرت مرد کیوں ہوں دینے آپ نے فرمایا مرد وہ ہوں دے جیڑا سٹھان سالہ تک کھبے فرشتے نو لکھن واسطے کو جنا دے کھبہ فرشتہ کی لکھ دے گناہ لکھ دے سٹھان سالہ تک نہ دے سٹھان سالہ تک پچھے گناہ دی طاقتی گھٹ جان دی ایک مہینہ روزہ بندہ رکھ جائے چھے مہینے پچھے بھی بھولے کھے پہنگے رہے جے سٹھ سال گناہ نہیں کرے گا تو پھر کمیں کرے گا مرد انہوں آخذے نے جیڑا گناہ نہ کرے اسیمی انجیاں نے آئے جیڑا مقابلہ نہ کرے وہ مرد ترین ہونا جیڑا دشمن تک اسیار سٹھ دے گئے انہوں مرد آخذے ہو نہیں جیڑا مقابلہ کرے وہ مرد ہوں گا جیڑا نفس کا مقابلہ کرتا وہ مرد ہوں گا تجھے مرد بڑھنا ہوئے پھر کتابہ پڑھ کے مرد بڑھ جاوے گا نہیں مرزا کادیہ نہیں بڑیاں پڑھے آ کتابہ ابن سکا بڑا پڑھے آ فیضی تھی فیاضی بڑے عالم ہوئے قارون حافظ بھی آتے عالم نہیں نہیں درجی بڑھنا ہوئے تو درجی کھڑ بڑھنا پھونتا مرد بڑھنا ہوئے تو مردہ کھڑ بڑھنا پھونتا یک زمانہ صحبتے با اولیاء بے طرد سالاتات بے ریا شاید صادی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے میں ہمام بیچ نامن گیا تو وہ تھے کشبو آ رہے میں ایدھر ایدھر بیکھاں کشبو کے شاید منو تھوڑی جی مٹی نظر آ رہے میں مٹی اٹھا کے سنگی تو کشبو ان دے بیچو آ رہے میں مٹی نو پوچھیا اے مٹی میں انہوں تھا توں مٹی ملوم ہونی یہ کشبو تے رویج کی توں آئی مٹی آکھ دیئے بے شک میں ناچیز مٹیاں پر کچھ عرصہ میں گلاب دے بھٹے دی صوبت گیتی پاس جا مستوں کے گھر دیں گے نا میں توبو سہی گھر بو بھی نہ حاصلتے کافی ہے دیدار بھی مستاں پڑ جا ہوتے نو تو ہی دی شراب پلا گا اگر تو نہ پی سکیا کشبو آ جاوے جی روحانی نزلہ آیا کشبو بھی نہ آئی انہوں نے بے کھنے ہی کافی ہے گناہ جھڑ جاوڑ گے تیرے انہوں نے کھڑ بیٹھیا کار اللہ دے بندے تلاش کرو موک جانے آئے کام نہیں ہو مکڑے بلے شا فرما دے نے تو ہی موک جانا ہے ایک کام تو مکڑے کو نہیں تیرا باپ بھی کردہ کردہ مر گیا مگر تو بھی کردہ کردہ پوری دے پونی کو نہیں ایس کھانے نو کبر دی مٹی پور کرنا دوستو پیر کیوں پکڑنا انہوں نے چیزوں پر کردہ تمہاں مٹا دے سینے چوہسد کٹ دے تکپر کٹ دے ریاکاری کٹ دے نفرت کٹ دے اے تو او گاندنے جتے گندگی ہووے جڑے بھانڈے میں چھے گندگی ہو ان دے چھتے سیدھو دھپاو گندگی پاک ہو جاتا ہے نہیں دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے جڑے سینے میں چھے گند ہوندہ ہے نا لالچ حسد تکبر ریاکاری نفرت یہ گند ہیں اگر ان دے وچھ کے سے علم ڈال بھی دیا وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے ان دے تقریر نال بچے تا یتیم ہو سکتے نہیں ان دے تقریر نال عورتاں بیوہ تو ہو سکتی ہیں ان دے تقریر کسے بے نمازی نو نمازی نہیں بنا سکتے دودھ خراب ہو گیا پہلے بھانڈے نو صاف کرو پھر پائیا دودھ بھی بچ رکھو گے تو صاف روے گا کر صاف تو ویڑا دلدا پھر بیک سجن گھر ملدا پیران کوڑ دوستو اس واسطے جائدہ ہے دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا جڑا خدا دیاں ولیاں کڑو دور رنگا ہے حقیقت ویچو خدا کڑو دور رنگا ہے پر انہ بھی آڑ ویچ ہزاروں رہزن فرتے ہیں لباس خضر میں کتنے ڈاکو لوگ نہ لیایا کہ ماں باباں ماں پیراں ماں فلانا بے شمار لوگ انہاں دے مگر لگ جانے کسی آنے کہا کیا ماں تھا انہوں پیسے ڈبل کر دینا اکل کم نہ کی تاکہ وہ بے بکوف ہے میں جو کر لیندہ ہوں ہر بندہ اپنے دل تو پچھو اسی جو کر لیندے ہوئی ہے ڈبل اسی لوکانوں کر کے دیرنے نہیں اسی تو آپ ہی کر دے رہوان گے نا لیکن کسے دی اکل کم نہ کی دوستو جیڑا بھی شوب دا بازی بھی کھاوے اس تو بچو میرے آقا دی تنیمتے چلو گھر بچ بھی فائدہ ہر طریقے بچ فائدہ ہی فائدہ ہے جو میرے آقا نے دس سیاہوں دیکھ فائدہ ہے ایک بزرگ نماز پڑھ کے بیٹھا ایک بندہ آنکے کو رومن لگتے صویرے صویرے اسے کہا اللہ سے بندیا کی جانے کیوں روندہ دے اسے کہا جی تھوڑیاں دینا اچھ میرے ایتنے ڈنگر مر جائے چھوٹے چھوٹے بچے نے تنگ دستی بڑی ہونتا میں زندگی کوڑو بھی تنگ ریکھو بزرگ نے تویز نہیں دیتا اور جیریاں قرآن تے حدیث دیاں جللہ نے انہاں تا تیرا یقین نہیں ہوتا نہ کارے رنگ دا بکرا لگ دا نہ پیسہ لگ دا سواگ دا ہے نا جب اس بزرگ نے کی فرمایا بزرگ فرمایا تیرا ماں پیو جیوندہ اسے کہا جی پیو مر گیا ہے ماں زندہ ہے بزرگ فرمایا ان دی خدمت کیتی کا اکے جیو میتھو واکھ رہن دی بزرگ فرمایا کسی ہور پینڈچ رہن دی آن دا نہیں دی او تھے یہ ایسا میچو قد کیتی ہے دیوار میری بینہ ہوں جی خدمت کر جانے ہیں نہیں تے میں نہیں جا سکتا بزرگ فرمایا اللہ دے بندے ہے جاکے ماں کڑو معافی مانگ تے ماں کڑو دعا کرا تے تیریاں ساریاں پریشانیاں ہٹ جاؤں ہو گیا اپنی بی بی نو نار لے لیا ہے اب دی ماں کڑو جا کے معافی مانگ دا ہے ماں نے آگ شاک اتر کہ اتنو کمیں خیال آیا ہے اتنے سالاں باغ کمیں خیال ہے وہ آن دا میں ایک بزرگ پڑ گئے ہیں بزرگ منو آگ شاک امان دے خدمت کر اللہ راضی ہو گئے گا تے تیریاں ساریاں پریشانیاں ہٹ جاؤں وہ ماں آگ دیئے سچ وعد اللہ دے نو میں ایک بزرگ نے ذکر دیتا وہ ساکھ ہے ذکر کر اے تیریاں ساریاں پریشانیاں ہٹا دے ہوئے آج تیسرا دنے میں ایک ذکر کر دی نو تو میں ایک بزرگ پریشانی ہون دی ہے انہیں میرا بچہ میں نو گلون دے جن دا میں ذکر کرنیاں اوز اللہ نے تینوں میرے پڑ لے ذکر کرنہ پریشانیاں دور ہون دیا ذکر کرنہ مرادہ پوریاں ہون دیا اُڑاد کون دیندہ ہے شفاہ کون دیندہ ہے روزی کون دیندہ ہے ہر مشکل دی کنجی یا روحات ولیاں دے ایک نوجوان بچہ غیر مسلم مسلمان ہویا ہے میرے بزرگان نے انہوں دل کے انگرڈا کے دسیا اللہ 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 اے پڑھے آئے وہ پڑھنے لگتا ہے پورا پینڈ انہوں دی عزت کرے انہوں دے پیار کرے وہ وڈیرہ اس پینڈ دا پچھدہ ہے بیٹا کی گا لے لوگ تیری بڑی عزت کرنے لگتا ہے وہ بچہ عزت دا ہے بجے کاغذ تے اللہ لکھے آئے نا تو لوگ اس کاغذ دے بھی عزت کرتے ہیں تو میرے تا دل تے کسے لکھ سدے آئے اے او فنا بھی عزت ہم دیئے دوستو اسی تونوے کا وظیفہ دسنے ہیں کوئی بھی پریشن کر کے بھی کھرچا تھا کوئی نہیں سواب تا ہے کام میں چہارج بھی کوئی دی اوکھا بھی کوئی دی یہ قرآن تے حدیث اور ثابت نہ ہوئے تو نہ کرے میرے ہاں بزرگانے میں نے اجازت دیتی ہے میں تسی ہر ایک نودہ چھلیا کرو ساڑھی طرفوں اجازت ہے تسی ہر ایک نودہ چھلیا کرو میرے بزرگوں بزرگ نے جیڑے پینڈچ رہن دے نے پورے پینڈچ بندہ بے نمازی کوئی نہیں عورت بے نماز کوئی نہیں عورت بے پردہ کوئی نہیں دس سال دا بچی بچہ ہوتے تحجد دی نماز نہیں چھڑ دا ہاں انہوں نے کتنے بچے میرے نال گیا یعنی ویک کیا یعنی ہر سال جاندے نہیں ہنگے پیچھے بھی جاندے رہن دے پورے پینڈ بے چھوکا سگٹ پیوان آنا کوئی نہیں داڑی منہ کوئی نہیں ہر ایک دی داڑی مٹھی بارجی دوکتے رہن دے جہ دو ازان ہن دی پورا پینڈ باج مات نماز پڑھ انہوں نے کوئی جگڑا کوئی نہیں کوئی لڑائی کوئی نہیں ہر قوم نہیں لیکن محبت انہوں نے بھائیاں تو وہ دکھے یہ بھائیاں ہی تو انگالی بنی ہوئی یہ ہون جتنی ہیں دشمنیاں بھائیاں نہیں ہیں اتنیاں تھا کسے نہیں ہیں ماں باپ نو چنگیاں نہ سمجھنا بائی بائی نو چنگیاں نہیں سمجھنا وڈیاں دا عدد احترام باپ نو خاش رہن دیے میرا پتر میرے کو آنکے بے کے گالتا سنے پتر اپنی چدراتی چرہن دے پتر اپنے اپنیاں کمائچی رہن دے کالیس کٹیاں ہونے ہیں دیا پترائیں میں کرنا ہے دے پھر انہوں پتہ لگنا ہے کہ میرے باپ دا دل انج کردہ ہوں دا ہا کی فیضہ ہوسی پھر قبرتے جا کے رومیں گا آج جیوں دا ہے انہوں خوشت کردہ نہیں پیچھے پورے پرنٹ زی روٹی تھاگ شدی انہوں کی فیضہ ہے ہوتا تو آپ نے ناکنوں کردہ ہے آج انہوں نے پوچھے ہیں اببہ کسی شائع کرنے دے لئے انہوں کی سالت بامن لگ پہنے آ انہوں نے پر چار منٹ بہنے آ اور انہوں نے مرض ہٹ جاوے آ کہ میرا پتر چنگا ہو پہ پتر توجہ ہی نہ دے وے کہ باب انہوں نے ایوی تر روگ لگ جانے میرے آقا نے فرمایا اے ماندیاں کنہ نہ سنے آئے میرے آقا نے فرمایا جس بندے وے کھنا ہوئے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ نراز ہے وہ اپنے باپ نو وے کھلے اگر انہوں تا باپ راضی ہے کہ میں اللہ راضی ہے وہ قسم میں اٹھا دے وے نا انہوں تا دوستوں میں راضی ہو جاوے انہوں اللہ یہ تا نہیں آکا شریف نو راضی کر کے آ اور باپ نو آکا سننا کہ تنہوں کیوں نہیں سمجھا ہوں دی کہ خدا واند کریم تک کے نو راضی ہوئے ورنہ وہ آندھا ساس نو راضی کر کے آ اپنے محلے دے چودرین راضی کر کے آ وہ تکھوارے نہ راضی ہوئے نہ کہ باپ تھا تو جدہوں بولنا ہے تو اس راضی ہو جا اللہ تنہوں بخشنا چاہتا ہے جا تیرا بھی ارادہ ہوئے تھا ماں دی خدمت کرو انگریز دے پتے نو آکے تو خوش راندہ بندہ ماں باپ دی خدمت کرنے لگیاں شرم ہوں دیئے ماں دیاں پیرانٹ جنت ہے نا بھئی تیتنوں چمن لگیاں شرم آوے جیسے بزرگ دا ماتفانو واقعہ دا سے آئے گا اندھے پند پیچ کوئی بے نمازی نہیں وہ جدہوں بار تبلیگی دورے دے جاندے نے تو ماں دے پیر چوم کے جاندے جدہوں دورے تو واپس ہوں دے نے دس دن پندرہ دن مہینہ لگ جاندہ ہے تو پہلے اپنی ماں کو جاندے نے اپنی ماں دے پیر چوم دے نے ماں کو دوامہ لیندے نے دوستو جو ایڈیاں ہستیاں ماں کے پیرانٹے لگ دیاں نے تیتنوں تے مہینوں کیوں شرم ہوں دی انہا بزرگان دن دس ہے وظیفہ ہے وہ سیخ اللہ ہوتے کریا دے مرید جتے دل لے ہوتے ہو وہ اگے ہو بشاک ہوتے رب ہمارا مقصود پیری مریدی نہیں ہمارا مقصود خدمت خلق پیغام محبت ہے اگے تو اپنے پیر دے بھی کر دا رہے ہیں وظیفہ ہون ساٹھا تو سیادی کر کے وے کر دا تھوڑے دن فیصلہ تو کریں تو آپ دستیں گا کہ پاور ہوس وڈا کرے پاسے ایتھے کھبے پاسے دل لے اگر گھرہ بچ بیبیاں مائیاں بینا سن دیاں ہوں گا تو میں اجازت دے میں لگوں سارے انگل اجازت ہے ایتھے دل لوں گا کھبے پاسے انگل نہیں رکھنی کیا رکھنا وضو ہوئے با میں نہ ہو بندہ پاک ہوئے یا نا پاک ہوئے کام کرتا ہوئے یا ویلہ بیٹھا ہوئے اپنے دل لجھ پڑھنا اللہ 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 دنہ دل جو میں پیاس لگی ہوئے بندہ زبان ناڑ پانی 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 نہیں آخدہ لیکن خیال تو پانی آلی ہوں گے اسے طرح انہوں خیال لجھ پڑھنا اللہ 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 تھوڑے دنہ ہوئے اللہ دی میر بانی ناڑے اپنے آپ چالپ ہوئے گا جہاں چالپ ہوئے گا سیرے بند نہیں ہوئے اندھا فیدائے ہوئے گا موت آسانی دیا گیا قبر بھی تکلیف نہیں ہوئے کیامتہ دن بغیر حساب دے جنت جان کتنی بڑی بات اور ایک کسے عام کتاب دوا کہنے ایک قرآن حدیث دیں گا کر کے بیکلا کتنا خرچا ہوئے گا تیرے نصیب گناہ پیسے دے کے کرنا ہے نیکیاں مفتوی نو کر گا ابھر نصیبہ نہیں گا داڑی رکھانتے کتنے پیسے لگ دیں منامانتے تا لگ دیں گا سکٹانتے تا پیسے لگ دیں گا اپنے ہتھا ناڑ آگ لاؤں گا آندھا میرے جلسے آنا ہی کھائی بے روزگاری ہے مہنگائی کا دعو رہے کیڑا اوک کھاؤ کے تُو پیسہ کماؤں گا پھر اپنے ہتھا ناڑی آگ لاؤں گا بچے ہیں جی گھر جتیاں آسکتیاں نے مہنے دیا سکٹاں گا گھر سب جیدے پیسے دیویں لگیا لڑائی کھاؤں گا آندھا تُو بے فضول خرچی بڑھنے گا تُو فضول خرچ نہیں اپنا گناہ کر دینے کے سن نظر آیا دوست سکٹان تُو پرہیز کرو نشین اور زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں ماما روزیاں روزیاں قبرہ میں چلیاں گئی کتنا ہچھا مذہب ہے اسلام جن دیویں ساری گلنا خدا نے دچ چلیاں میرے آقا نے دچ چلیاں انہاں کماتے چلو گئے تے فیدہ ہو گئے انہاں نچھڑ دے گو گئے تے نقصان ہو گئے پریشانیاں بدن گئے خدا دیاں ولیاں کر جا کے بن نہاں ہیں او تے ساریاں پریشانیاں بھی موڑ گیاں انہاں کتنا سکون ہندہ ہوئے انہاں دا عمل ہے قرآن حدیث اللہ کرے تو ہچھا ڈاکٹر بن منہ نہیں ہچھا جینئر بن پر نال نال ہچھا مسلمان میں بن اوہ کتنے ہی شاہوں کے بندے ہیں ماں باپ بھی جھ ڈاکٹر بن جاوے تو مبارکاں جینئر بن جاوے مبارکاں تو یہ بچہ کو داڑی رکھل ہوئے برادری بھی بہر پہ جاندے ملے آ رہے گئے تو انہیں کی بابا بن گئے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تو بڑھیاں کی مرنا کی پتا کدو موت آ جانے گا یہ ذکر کریا کرو بیٹا ایک جاندہ جاندہ دیکھ دو گلہ سنوہور دس سان یہ ڈیاں بھی بہت ضرورت ہے جب تم فون سن دے ہو تو ہیلو نا آ کیا کرو وضو کر کے بھی ہیلو آکھ ہوگے تو ایک نیکی بھی نہیں بغیر وضو دے بھی السلام علیکم آپ کو دس نیکیاں مرنا نہیں کبرچ لوڑ بھوے گی اور یہ جڑے تھے بینک پہنے اتنی کام ہونے یہ نیکیاں کام آمن گئی ہیلو بھی بجائے السلام علیکم آپ کیا کرو دوسری عرض ہے اپنے ماں باپنے واکھ ہو شادی جتھے بھی کروڑی ہیں ساتھی تسان آسان جہیز نہیں لیا شیر کسی دی ماری ہوئی نہیں کھاندہ ہوں گا گیدران دا کام ہوندہ کسی دی ماری ہوئی کھاندہ آپ نے مرضی نہ کھاندہ دے 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 ایک لڑکے نو جوانے ساتھی یہ گال سنے اور بچی آلے جہیز دے وینے تو وہ گو لفے نہیں پھر وہ میرے کوڑ پچھنا میانا کہے بھی آپ نے شعوگنا لکھ دے ہوئی نا آپ نے بچی نو یہ منہ نہیں گیڑی اجیز دی مانڈہ کرنے گیڑی اجوا دا پندے آن دنے اجیز سو لے کے جاننے یہ زلم انہوں پہلے دن نہیں پتہ لگ جاندہ انسان نہیں ہے یہ جنہوں نے ساڑھا واسطہ پہ جانوار رہے ہیں کسے لے براہت جاؤ جتنے وہ آکھے وہ تو تھوڑے بندے لے کے جاؤ ولی میں تو روٹی خوالہ گئی کہ لوکہ کے گروہ پالنے دوستو پڑے لکھے بچیوں کڑا ظلم زیادتی مہنگائی دہ دو رہے ہیں جس بندے دیا دو تین بچیاں ہیں ہیک بچیاں ہیں انہیں دن نہیں ہوں دی پہ وہ آدمہ کمیں انہیں دے ہاتھ پی لے کر آنے پھر براہت آلے دن انہیں سا سکھ دے رہنے دن براہت ہوں دی پہ یا اللہ عزت رکھیں براہت ہوں دی پہ این جی جی میں کوئی بار لے ہوں دے پہ کتنا وچارہ پریشان ہے انہوں نے ملوم ہوئے کہ یہ بڑے مسلمان اچھے انسان ہیں انہوں نے جا گیا کو بھئی پریشان نہ ہو یہ جیڑا کچھ پکیا ہے انہوں نے انشاءاللہ بہت دے گا ایسان جی کارک کے دست ہے بھئی ایک جگہ تھے نا میرے مریض نے شادی گئے وہ سمینوں میں آکھیں آجا جائے جان جائے مانوا کے پھر اباجے بوجی آدم اسہ کا مانی بھی جانتا ٹھیک ہے جنہ نے شادی آئی نا وہ بزرگان مندے بھی نا باجے بوجی تانسی کو نہ لے گئے تو اس بندے جنہوں ملے میری جان جان چلنے وہ تھے پنجی آتھ آیا وہ بندہ کوئی سو ڈیر سو ہو گئے جیسے رسیوں سے گیا ہے تو وہ بیچارے پریشان ہوں میں تو مسید تے بیٹھا وہ دو چار بندے لگے آئے تو مسید تے آنے کے میرنہ لڑنے لگتا یہ تو ساں پیران بیڑے گھرک کر چھڑے توسی مریدہ نویو تلیم دن دے ہو میں کہا جی ہویا کی اسہ نے پنجی بندے دس کیا یہ بلے بیٹھا کتنے لے کے آگے اور میں پردہ د پونہ مرید تھے اور میں کہا شاید منو سون کے آگے ہوں توسے ساں پنجی آدھا دے چھڑے ہو سکتا ہے منو سون کے بندے آگے ہوں وہ نہ کہا توسی اثارہ لے لو انہوں پورا کر دے خدا دے فضل و کرمنا دوستو ہیک دیگ بھی نہ ختم دے سنت طریقے نہ کھاتا جاوے تو برکت پون دی یہ دنگران طرح کھاؤ گے تو کمیں برکت پون دے انہوں نے آج تھے آپ نے دل تو پوچھ لے آئے اگا عمل کرے آئے گھر کے چھے بچے کٹھا نہیں کھان دے ہیں ایک پلیٹ لے کے وکھرا ہو جاندہ دوسرا وکھرا ہو جاندہ ہے محبت کی میں بڑے دے کٹھے کھایا کرو کٹھے پینا بیرا کٹھے کھایا کرو ایک تا کھانے چھے برکت ہوں دی ایک محبت کے ذاقہ ہوں دے یہ جو سیانیوں بردے بندے بیٹھے نہیں انہوں نے پتہ ہونا ہے ایک ایک کھو ہوں دا پینڈے سارا پینڈوں تو پانی بردہ سارے پینڈوں دا کتنا سلوک ہوں دا ہون کتنے نڑکے نہیں ایک گھر ہے وکھرے وکھرے پانی پیننے ہیں وکھرے وکھرے کھاننے ہیں دلوی ساڑھے وکھرے وکھرے ہوگا جیڑی تلیم ساڑھے نبی دیئے ان دیتے دوستو عمل کرو ان دینا فائدہ ہوئے گا گھر بچ برکت ہوئے گی پریشانیاں دور ہو منگی ہیں جنہاں بچیاں دوستاں نے ایک پروگرام کرایا ہے انہاں واسطے بھی دعا ہے جنہاں شرکت کیتی ہیں انہاں واسطے بھی دعا ہے دوسرا سنن دہاک انجھ ہندہ ہے جی میں تو سننے آئے ہیں آج کل تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں مولوینوں تو بولنے نہیں دندے نعرے تھے نعرہ میں نعرے ہوں کے خلاف تا نہیں ہوں پر مقصد تفاوت ہو جانتا ہے نا جلسے دے جی دیگال دسنیں سننیں سمجھیں نہیں ہوں گی وہ ہندی کوئی نہیں تھی نعرے تھے نعرہ تقریب تو انجھے پچھے مار لگی گئے تھی پھر کی سجدہ صاحب پائے جانتا ہے ویچی بولنا ہوں گا ہے تو یہ اچھی بات منہو تو نہیں لگ دی کہ ویچے کسی دیگال ٹوکی جائے تو چنگی لگ دی آن دنے مار کرنا مائے تیری گال ٹوکی ہے تو مولوینوں تو پجاہ باری ٹوک چھڑ دے اللہ تعالیٰ سانو اپنے نبی دے طریقے جنہ دوستہ نے دعا واسطے پرچی کی تھی یا جنہ نیمی پرچی بھیجی کسے نوں میں کوئی تکلیف ہے کسے دیگی کوئی مشکل ہے دوستو اللہ دلانو جاندے جدو آپ کا سارے ہاتھ اٹھا مائیں گے ہو سکتا ہے خدا میری مشکل سان کر دے یہ ضروری نہیں ہوں گا کہ اچھا پر اٹھا ہوں گا وہ چنگا ہوں گا کچھ کاننا ہوتتے ہوں گا ہیرے موتی تے اٹھا ہوں گا ہو سکتا ہے کوئی اٹھا آیا سے بندے بیٹھے ہوں گا جنہ دے رتبہ باوت ہوں گا جیلے آپ نے آپ کو جن نہیں سمجھ دے تحجد بھی پڑ دے نے تو وہ روندے پینے مسلے تے تے پین ڈالیا نوں پتا ہی کوئی نہیں ناؤنا دے کوئی ہاتھ چومدہ ہے ناؤنا دے کوئی حضرت آتھ دے وہ کٹے چھپے روستم نے سارے رل کے دعا مدیئے سارے اندھی انشاءاللہ اللہ مرادہ پھرنیاں کرے بسم اللہ الرحمن سیدنا بے رحمت